نموانا پڑے گا اسلام کیا ہے میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دوں بادشاہ شمس الدین التمش کا زمانہ ہے یا بادشاہ غیاس الدین بلبن ایک بہت بڑے اسلامی بادشاہ کا ہندوستان کے بادشاہ اس وقت ایک مسئلہ ایسا پیش آیا تھا کہ وہ شکار کھیلنے کے لئے گیا یا جنگل میں اس کے تیر سے بادشاہ کے تیر سے ایک غریب بچے کو تیر جا کر لگا اور بچہ ختم ہی ہو گیا وہ جس کا بچہ تھا وہ ایک عورت کام کرنے والی عورت تھی تو وہ ہائے ہائے چیختے ہوئے آئی اس نے دیکھا کہ بچہ جو مر گیا ہے تیر لگ کر کے لگا کس کا تیر تو بادشاہ کا تھا ہندوستان کا بادشاہ یہ ہندوستان نہیں اس وقت اکھنڈ ہندوستان جس میں پورا پاکستان افغان بھی کچھ حصہ اور پھر بنگلہ دیش یہ سب ملا کر کے ہند تھا اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ اس کا تیر لگا ہے یہاں تو سب ختم کر دیا جائے سب رشوت کے طور پر بڑے بڑوں کے گناہ پاک کر دیا جاتے ہیں ایک بار گنگا میں نہا لیں سب پاک دھل جائے ہیں یہ اسلامی عدالت کے تقاضے نہیں ہیں اس بادشاہ کے تیر سے بچہ ختم ہوا عورت فورا قاضی اسلام کے پاس آئی قاضی سراج الدین ان کے پاس یہ چیف جسٹس تھے اس وقت قاضی اسلام عورت نے مقدمہ رکھا کہا کہ میرا بچہ بادشاہ کے تیر سے مرا ہے کہا گواہ ہے تیرے پاس کہا ہاں گواہ ہے میرے پاس بھی گواہ ہے اور بادشاہ کو طلب کریں اس کے سپاہی بھی گواہ ہیں تو قاضی اسلام نے کہا ٹھیک ہے عدالت میں تیرہ فیصلہ کر دیا جائے گا لیکن یہ نہیں کہا قاضی نے کہ تُو کس کے بارے میں فیصلہ لائی ہے مقدمہ لائی ہے میں کچھ بھی بات کروں گا تو میری سیٹ چلی جائی نہیں قاضی اسلام ہے بادشاہ کو طلب کیا عدالت میں بادشاہ غیاس الدین عدالت میں آئے آنے سے پہلے انہوں نے اپنے جبے میں ایک خنجر رکھ لیا ایک خنجر اپنے جبے کے اندر چھپا لیا اپنے وزیر کو کہا ٹیز دھار دھار خنجر مجھے دے دو سپاہی سب گھبرا گئے کہ قاضی کی شامت آئی ہے آج اور بادشاہ نے ایک خنجر اپنے جبے میں چھپا کر رکھا اور عدالت میں آئے آنے کے بعد قاضی کے سامنے کھڑے ہو گئے تو قاضی نے وہی کھڑا کیا جہاں ملزم کو کھڑا کیا جاتا ہے بادشاہ کو ایک طرف عورت کو عورت سے پوچھا کیا تیرا مقدمہ ہے ثابت ہو گیا تو قاضی نے کہا اے بادشاہ اسلام آپ اب میرے سامنے ایک ملزم کی حصیت سے ہیں آپ کے تیر سے اس غریب عورت کا ایک بچہ ختم ہوا ہے اسلامی قانون کے اعتبار سے جان کے بدلے جان ہے عورت چاہے تو اپنے بچے کے بدلے میں قصاص لینے کے لئے آپ کا قتل کر سکتی ہے جان کے بدلے جان ہے دوسرا آپشن یہ ہے عورت اگر چاہے تو دیت یعنی ایک جان کے بدلے کچھ پیسے مانگ لے اس سے قاتل سے اور اس سے پیسے مانگ کر کہ اگر وہ ماف کرنا چاہے تو یہ عورت کے لئے آپشن ہے قاضی اسلام نے یہ فیصلہ سنا دیا بادشاہ کٹھرے میں کھڑا ہے قتل بھی ہو سکتا ہے ہر پیسے دے کر کے چھوٹ بھی سکتا ہے اب عورت کو پوچھا گیا کہ تیرے لئے تیرے ہاتھ میں فیصلہ آ گیا آپشن ہیں دونوں تو اپنے بچے کے جان کے بدلے اس بادشاہ کی جان لے سکتی ہے یا تو پھر تجھے جس چیز کا مطالبہ کرنا ہے مال کا وہ مطالبہ کر اگر وہ بادشاہ دیتا ہے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا اس عورت نے کہا میرا بچہ تو جا چکا دنیا سے رخصت ہو چکا میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر کے لئے کچھ مال دے دے میں دیت لے کر کے معاف کرنا چاہتی ہوں بادشاہ بادشاہ نے اس کی مو مانگی قیمت اسے دے دیا جتنا اس عورت نے مطالبہ کیا اس سے زیادہ دیا عورت کو قاضی نے کہا تو چاہتی تو جان بھی لے سکتی تھی بادشاہ اس عورت نے کہا ہاں پہلے تو یہی سوچ کر آئی تھی لیکن جب میں نے اسلام کا یہ سچا فیصلہ دیکھا اور بادشاہ کو سر جھکائے کھڑے دیکھا تو میں نے یہ دل میں سوچا کہ ایسے بادشاہ کو زندہ رہنے کی ضرورت ہے ایسے بادشاہ کے زندہ رہنے سے اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا میں نے معاف کر دیا اس کے بعد فیصلہ ہو گیا اب بادشاہ جو خنجر چھپا کر کیا ہے قاضی اسلام کے پاس آئے قاضی صاحب اپنے گدے پر بیٹھے ہوئے تھے کرسی عدالت پر تو بادشاہ سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے قاضی اسلام سراج الدین رحمت اللہ تعالیٰ کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ نے آج شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کیا سامنے والے کی حیثیت کو نہیں دیکھا آپ نے بالکل وہی فیصلہ کیا اے قاضی اسلام جانتے آپ جببہ کول کر کے خنجر نکالا اور دکھایا دیز خنجر میں گھر سے لے کر نکلا تھا جانتے ہیں کیوں اگر آج فیصلہ سنانے میں ذرا برابر تم سے چوک ہوتی تم عورت کی بجائے میری حمایت میں فیصلہ دے دیتے تو میں اسی کرسی پر تمہارا قتل کر دیتا میں اپنے ملک میں ایسا قاضی نہیں دیکھنا چاہتا جو شریعت کے خلاف فیصلے دیتا ہوں قاضی اسلام مسکرہ ہے کہا اپنی کرسی سے اٹھے اور ان کے گدے کے نیچے کوڑا رکھا ہوا تھا بادشاہ سے کہا یہ کوڑا دیکھیں میں آپ کے آنے سے پہلے ہی نیچے رکھے رکھا تھا جانتے ہو کیوں میں نے سوچا کہ فیصلہ سنا دیتا ہوں بادشاہ مان لیا تو ٹھیک ہے نہیں مانا تو اسی کوڑے سے منوا ہوں گا یہ اسلام ہے یہ اسلام ہے عدالت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اسلام یہاں پر شخصیتیں نہیں دیکھی جاتی سامنے کون ہے وہ نہیں دیکھا جاتی شکریہ موسیقا موسیقا موسیقی